اللہمہ جلال الدین سویتی رحمت اللہ تعالی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے فرماتے ہیں حضرت مسلم بن عامر ایک بڑے مشہور گزرگ ہے حضرت مسلم بن عامر ایک مرتبہ اپنے علاقے کے قبر کھوڑنے والے کے پاس گئے کہ یہ بوڑا ہو گیا ہے زندگی بھر اس نے قبریں کھوڑی ہیں ذرا میں اس کے پاس بیٹھوں کچھ بات کروں قبر کے حوالے سے مردوں کے حوالے سے حضرت مسلم بن عامر پہنچے قبر کھوڑنے والے کے پاس بوڑا آدمی تھا بہت توجہ سے سنیے گا آپ نے اسے کہا بابا پوری زندگی قبر ہی کھوڑا یا کچھ اور کام کیا تو اس نے کہا جب سے ہوش سمالہ میں نے قبر ہی کھوڑی ہے میرے والد بھی قبر کھوڑتے تھے میرے دادا بھی قبر کھوڑتے تھے کاندانی کاروبار ہے نہ پڑا لکھا نہ کوئی اور ہنر سیکھا یہی کام آتا ہے مجھے ہوش سمالہ جب سے یہ کام پر لگ گیا تو حضرت مسلم بن عامر فرماتے ہیں کہ بکا تو نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ حیران کن کوئی بات دیکھی تو بزرگ کہنے لگا کہ میں نے تو یوں بہت ساری باتیں دیکھی لیکن ایک بات ایسی دل دماغ پر چھا گئی کہ بھولنا چاہو تو بھی نہیں بھول پاتا آپ نے فرمایا کیا بات تو کہتا ہے میں دن میں قبریں کھوڑ کر انتظار کرتا ہوں میت کے آنے کا میت آئے گی پھر قبر کھوڑوں گا ایسا نہیں ہے میں قبریں کھوڑ کر ریڈی رکھتا ہوں جب جنازے آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں قبر بیچ دیتا ہوں ایک مرتبہ صبح سے میں نے تین قبریں کھوڑی دو تو اٹمنان سے کھوڑ گیا روزانہ کی طرح لیکن تیسری قبر جب میں کھوڑ رہا تھا تو جیسے جیسے قبر گہری ہوتی جاتی تھی ویسے ویسے گرمی بڑھتی جاتی تھی میں بیٹھ گیا سستانے درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا میں نے پھر کھوڑنی شروع کی جیسے جیسے گہرائی تک پہنچتا گرمی پھر بڑھ جاتی میں پھر بیٹھ کر سستا تھا پھر آ کر کھوڑتا یہاں تک کہ شام ہونے سے پہلے تین قبریں میں نے کھوڑ ڈالی تینوں قبریں کھوڑ دی اب تینے قبریں کھوڑ گئی تو میں بیٹھا پیر کے نیچے آرام کرنے ابھی میں بیٹھا تھا اچانک دو گھر سوار آ گئے گوڑے سفید تھے ان کے جسموں پر لباس بھی سفید تھا ان کے چیرے پر نقاب پڑا ہوا تھا اجنبی تھے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں پیر کے نیچے بیٹھا سستا رہا تھا وہ دونوں پہلی قبر کے پاس آئے گوڑے سے نیچے اترے ایک نے دوسرے سے کہا لکھو تو دوسرے نے کہا کیا لکھو تو کہا بارہ میل لمبی اور بارہ میل چوڑی لکھ دو اس نے لکھ دیا پھر کہتے دوسری قبر پر دونوں پہنچے انہوں نے اس قبر کا بھی چکر لگایا لگانے کے بعد پھر پہلے نے کہا دوسرے سے لکھو دوسرے نے کہا کیا لکھو کہا لکھ دو حد نظر تک جہاں جہاں نظر پہنچے لمبی چوڑی لکھ دو کہتے میں سمجھ نہیں پایا کیا چل رہا تھا اس نے لکھ دیا پھر تیسری قبر پر پہنچے تیسری قبر کو دیکھا دیکھنے کے بعد اس پہلے والے شخص نے اپنے انگوٹے اور انگلی کو اٹھایا اور کہا لکھو دوسرے والے نے پوچھا کیا لکھوں تو کہا بس اتنی چھوٹی سی لکھ دو اتنی چھوٹی سی لکھ دو کہتا اس نے لکھ دیا پھر دونوں آئے گوڑے پر سوار ہوئے روانہ ہو گئے میں سمجھنا چاہتا تھا کہ معاملہ کیا ہے ابھی ان کا جانا تھا ایک جنازہ آ گیا اس جنازے میں صرف دس بارہ آدمی تھے دس بارہ آدمی وہ آئے انہوں نے پہلی قبر کا سودا میرے ساتھ کیا ان دس بارہ آدمیوں نے اس کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد دعا کی میں نے بڑھ کر پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ تھا جس کے ساتھ بس تم لوگ ہو علاوہ اس کے کوئی نہیں تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم فلا گاؤں کے رہنے والے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے سب سے غریب آدمی کا جنازہ تھا یہ اگرچہ بہت غریب تھا لیکن تھا بڑا دیندار نمازی تھا کبھی کسی سے جھگڑے نہیں کیے کبھی کسی کو گالی نہیں دی یہ غریب تھا لیکن قرآن و سنت کا پابن تھا یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس اپنے کفن کا بھی پیسہ نہیں تھا وہ بھی ہم نے آپس میں چندہ کر کے اس کو کفن دیا حالتہ بزرگ نے کہا جب میں نے یہ سنا تو میں نے وہ قبر کھودنے کا پیسہ نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیا کہا اگر اتنا غریب تھا تو میں اس کی قبر کھودنے کا کوئی پیسہ نہیں لیتا میں نے لوٹا دیا وہ چلے گئے مجھے سمجھ میں آگیا کہ راز کیا ہے اس کی قبر کو بارہ میل لنبی چھوڑی اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ دیندار آدمی تھا کہہ دب انتظار تھا جستجو تھی کہ دوسرا جنازہ کس کا آئے گا نظر پڑی قبرستان کے دروازے پر دوسرا جنازہ بھی آ گیا حیرام تھا دیکھ کر کہ اس جنازے میں چار آدمی تھے پانچوا کوئی نہیں تھا پانچوا کوئی نہیں ان لوگوں نے آ کر مجھ سے دوسری قبر کا سودا کیا میں نے پیسے لے کر قبر تو ان کو دے دی لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہے کون میں نے آج تک کوئی ایسا جنازہ نہیں دیکھا جس میں چار کے علاوہ پانچوا کوئی نہ ہو یہ کون ہے تو چاروں پہنے لگے کہ ہمیں بھی پتا نہیں کہ یہ کون ہے یہ مسافر ہے پتا نہیں کہ شہر کس ملک سے آیا ہے ہم نے اس کو اپنی سواری پر مرا پایا تو ہم نے اس کے کفن دفن کا انتظام اپنی طرف سے کیا ہے کون ہے میں نہیں ہم نہیں جانتے ہیں تو کہتے جب پتا چلا کہ مسافر ہے تو میں نے اس کے پیسے بھی لوٹا دیئے کہ جو بے یارو مددگار مرا اس مسافر کی قبر کو اللہ نے لمبا چوڑا کر دیا ہے اس کا اپنا کوئی نہیں تھا جو جنازہ اٹھا تھا اس کا اپنا کوئی نہیں تھا جو اس کی میت کے ساتھ چلتا جو آسوں کے چند قطرے بہا تھا اس لئے اللہ نے اس کی قبر کو حبد نظر تک کشادہ فرما دیا کہتے وہ لوگ دفن کر کے گئے اب تیسرے جنازے کے انتظار میں تھا اچانک شور اور ہنگامہ ہوا جب میری نظر پری قبرستان کے دروازے کی طرف ایک حجوم تھا ایسا نکتا تھا کہ پورا شہر عمر پڑا ہے جب قریب آیا جنازہ تو میں نے دیکھا ایک عورت کا جنازہ تھا پورا شہر ساتھ ساتھ تھا کاندھا دینے والے کو چند قدم کی علاوہ کاندھا دینے کا موقع نہیں ملتا تھا ایک آدمی کاندھا لگاتا کہ دوسرا آ کر اس کو ہٹا دیتا تھا جب اس کی وہ لوگ آئے انہوں نے تیسری قبر کا سودا میرے ساتھ کیا اس کے بعد اس عورت کو دفن کرنا شروع کیا ایک صفیداری والا دورا تھا میں نے قریب پہنچ کر اس سے پوچھا یہ جنازہ کس کا تھا تو اس نے جناب دیا گاؤں کے زمیندار کی بیوی کا جنازہ تھا کہتے میں نے پوچھا کہ اس کے عمل کیسے تھی تو کہا بہت براؤڈ مائنڈڈ تھی اوپن مائنڈڈ تھی فیشنیبل تھی بہت خوبصورت تھی ہمیشہ دن سمر کر رہتی تھی جسم زیور سے لدہ رہتا تھا ایک جوڑا جو دو بار پہن لیتی تیسری بار نہیں پہنتی تھی ہر گلی کوچے میں اس کے حسن و جمال کے چرچے تھے چونکہ گاؤں کے زمیندار کی بیوی تھی اس نے پورا شہر چلایا تو جنازے کو دفن کرنے کے لیے اے مسلمانوں ذرا سوچو وہ جو میل پالش لگاتی تھی وہ جو آئی بروز بنواتی تھی وہ جو لپسٹک لگواتی تھی وہ جو پیرلر میں جا کر اتنے بالوں کو کٹوایا کرتی تھی ذرا سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوا فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ راز کیا ہے اس کی قبر کو جو اتنا چھوٹا اور تنگ کر دیا گیا اس کی بگامالیوں کا نتیجہ ہے اے مسلمانوں ذرا سوچو ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا وہ ہر سب چلانے والے ہوش کے ناکون لے فیس بک پر لرکیوں سے دوستیاں کرنے والے ہوش کے ناکون لے یوٹیوب پر گندے گندے ویڈیو دھوننے والے ہوش کے ناکون لے زندگی بہت مقصر ہے جب موت کا فرشتہ سرانے آ کر کھڑا ہوگا تو پوری دنیا مل کر بھی ہمیں موت کے فرشتے سے ایک لمحے کے لئے بچان مرن سکتی ہے